موسیقی تاریخہ انٹی نومبر تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نئی حلکہ بن دیں دیں جے مطابق لسٹ تو پروائیٹ کرنی ہوں اگ بے بودھائے ہوئے ہیں کہ شام تھاھیوں کم تھی نہ تھے کہ اچھا نوارے وقت میں بھی الیکشن کمیشن فیل تھی مجھے پہنچے ڈائم اینڈل ڈیٹ تھی ڈیلیور کرنے میں یہ تھے تو یقیناً ودہ ایکوزیشنز ہوں دا ودہ سوال ہوں دا ودہ جواب دینا پہن دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پر ہانے تائیں جی کہ نہیں فیرستو ہوں ہوں ڈی لیمیٹیشنز ہوں ہوں نہیں ہلکا بندی ہوں ہوں ناہن ویب سائٹ تے بھی ایویل نہ تھیوں ہیں وجہ چاہے یہ سوچن جیساں کے ضرورتا بیتش ہے یہ بھی یاد رکھن گرجے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیو کہ کہیں کے بھی شک نہ تھی ان گرجے کہ اٹھ فروری بہزار چوویہ میں الیکشنز نہ تھی دا این کو چینل یوں ٹکر بھی نہ تھو ہلا ہے سا کہ ہاں نے احسان رسولتا کہ مختلف چینل سے یہ ڈسکشنز ہلن تھیوں پروگرام تھی انتا کہ نہ تاریخ تھی الیکشن تھی دا یا نہ تھی دا کڑی وجوہات تھی سکن کیونکہ الیکشنز آخر تھی ونجھے یقیناً حصہ واضح تو تھی ونجھے کہ کوئی کوئی نیریٹیف بیلڈ کرنے جی کوشش تھی کہی ونجھے مارن دے دماغ میں یوں ایمیش تو ویڈیو ہے ونجھے کہ الیکشنز ڈیلے تھی سکن تھا تینکہ پو الیکشن کمیشن آف پاکستان وضاحت کئی کلیریفائی کیوں پانڈ کے ہیں جو کہ سب گالیوں کوڑیوں ہیں اسائنے جی ہاں نے ایکشن وٹھندہ سے قاضی فائدیسہ صاحب بھی جو کہ میں ایکشن وٹھند ہوں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب یہاں ڈیمانڈ کئی سپریم کورٹ تھا کہ الیکشن کمیشن ہے سپریم کورٹ ایکشن وٹھے یوں نیریٹیف صحیح نہ ہے کہ تاریخ تھے اٹھی فروری تھے بہزار چوبیہ میں الیکشنز نہ تھی دا ڈیلے تھی دی ایسا کہ یوں بھی خبر آکے بٹرے وکیل ایڑا بھی یہاں جو کہ الیکشن کمیشن میں اپیل کھنی ہوئے ہیں عدالتن میں اپیل کھنی ہوئے ہیں کہ چھوڑے کرے فروری میں موسمیڑوں ہوں دو برفباری ہوں دی ہن کرے ووٹر ٹان آؤٹ گھٹ ہوں دو بھی اپیل یہاں کھنی ہوئے ہیں کہ بلوچستان خیبر پختون خواہ میں جو کہ لارڈن آرڈل سیچوئیشن آ جو کہ امن امان جی صورت اعلیٰ وہ تمام قرابہ اگر قال کہوں کے پی کے جی دہان مہینن میں پنج سو پنجھاں کا متھے دہشت گر دیا واقعات خیبر پختون خواہ میں تھی چکی آئیں سیم گوز بلوچستان یہاں جے کرے یوب خدشو آہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ الیکشن ہی نہ کرے متانڈلے تھیاں اللہ نہ کرے ماں تو یو ہی چندوں میں الیکشن ٹائم تھی تھیاں خیر الیکشن جی تیاری آہے پیپلز پارٹی ہے جو وڈو جلسو کہو یوم تاثیز جو کوئی ٹام ہے جی دو خطاب تھے آصف علی زرداری صاحب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو جی کہ شاید موکر صاحب نے کہا وہ دیکھ انٹریسٹنگ لگی وہ یا لگی تو آصف علی زرداری صاحب یہ حصہ کے بدھائی شریعہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ساگر آصفہ بھٹو زرداری بھی ہون دی یقیناً ہو بھی کہنا کہنا لیڈرشپ پوزیشن میں اچھی کرے عوام جی خدمت کرنے جی کوشش کندی اے نوجوان کارڈ اکڑو استعمال کے ہو آصف علی زرداری صاحب کو چھو جو کرے سانجے ملک جی آبادی سٹھ ستر فیصد نوجوان انتے مشتمل آئے انکرے نوجوان لیڈر اچھان گو جو جائے نوجوان کی خبرہ کے ملک جی مسئلہ چاہیں نوجوان جی پرابلمز چاہیں وہ یہ اچھی کرے یہ پرابلمز حل کن دو زرداری صاحب یہ کلئر میسیج لیو آکے پیپلز پارٹی جو پرائم منسٹر رو اندو بلاول بھٹو زرداری پاکستان جی تاریخ جو نوجوان ترین پرائم منسٹر اٹھان دو گھٹو مروارو پرائم منسٹر اٹھان دو این ریکارڈ بھی ہوں دو یقیناً اڈا دعوائن اڈا کلیمز ان امید ہی آئی آ کہ پیپلز پارٹی تیار ہو جائے پر اکڑی خبر وچوں میں آئی جو کوئی تانس اگر شیئر کیا کہ اگونا وزیر آلائن بلوچستان جا عبدالکدوس بزنجو صاحب ہنن جو حوالے صاحب یہ خبر گردش پائی کرے کہ ہنن پیپلز پارٹی میں چند جو فیصلوں کرے وٹ تو آ یہ ایکسپیکٹ پر کہہ ہو جائے کہ ہنہ خطاب ہے ہنہ یوم تاثیر سے جلت سے جہے دوران بزنجو صاحب جوائن کندو پیپلز پارٹی کے بٹ یہ نرثی سگیو چھا وجہ ہے یقیناً یہ ڈسکس کندہ سے اکتیلی شو میں پر تمام سوچنجی گالا کہ اگر آصف علی زرداری صاحب جڑو مفاہمت جو بیتاج بادشاہ ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب جڑی یونگ لیڈرشپ بلوچستان میں ایک رو نیہگ میں گزارے تھی یقیناً ملاقات اٹھی ہوں دیوں کوئنا کو فیصلہ بھی تھی ہوں دا جوڑ توڑ بھی تھی ہوں دو اتحاد بھی تھی ہوں دو تو ہونے چکر میں کوئنا کو ایکسپیکٹیشن ہوئی مانون جی کے کا نکا وڈی شخصیت ایڈی ہی دی کا نکا وڈی نالو ایڈو ہی دو جو پیپلز پارٹی کے جوائن کن دو لیٹس ہی ہوپ فور در بیسٹ پرپیر فور در ورسٹ پیپلز پارٹی اکینا چنوار اینین میں کا نکا وڈی ویکیٹ اتنا کرائیں دی سنتا عبدالکدوس بیزنجو صاحب پیپلز پارٹی کے جوائن کن تھا یا نتھاکن موسیقر حنمل موجود آئیں تمام ادا سیاسدان ان بلوچستان جا بلوچستان اوامین پارٹی باپ جسین رہنما ہیں زہور بلیدی صاحب بہت بہت شکریہ حضور بہت مشکور شکر گزار آپ کے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا زہور بلیدی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا آج یوم تحسیس کا جلسہ آپ کی نظر میں کس قدر کامیاب اور ایکسپیکٹ کیا جارا تھا سر کہ عبدالقدوس بدنجوش صاحب شاید جوائن کر لیں لیکن انہوں نے بھی حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے اندر کی کوئی کہانی ہے آپ کے پاس کس طرح جوڑ توڑ ہو رہا ہے کیونکہ باپ پارٹی کے پہلے ہی آٹھ ارکان نون لیگ جا چکے ہیں دو پیپلز پارٹی جا چکے ہیں تو ایکسپیکٹ یہی کیا جارہا تھا کہ جو تیرہ کے قریب لوگ بچے ہیں سالیم آن بھتانی صاحب کے ساتھ ان میں سے بھی کچھ وکٹے گریں گی بلیدی صاحب دیکھیں جی آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے بڑا کامیاب اور زبردست یوم تحسیز کا جلسہ ہوا ہے جس میں بلاوال بکتو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں تشریف لائے تھے کارکنوں میں جوش و ولولا تھا ملک بر سے کارکنان آئے ہوئے تھے خصوصاً بلوستان کے ہر ڈسٹرک سے ہر ڈیویزن سے جو ہیں لوگوں کے کافلے جو ہیں کوئٹہ پہنچے ہوئے تھے تو یہ ایک بڑا اچھا ہے اور ایک اچھا سائن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آنے والی الیکشن میں جو ہے میدان مار لے گی اور جاندہ گاب نے باپ پارٹی کی بات کی دیکھیں باپ پارٹی جو ہے وہ تقریباً اکثر بیشتر لوگ انہیں چھوڑ کے گئے ہیں کچھ رہتے ہیں شاید وہ الیکشن کنٹسٹ کریں اور کوئی تیچار چیٹن کو لے آئیں لیکن وہ سپرنگ جو دوہزار اٹھارہ میں باپ پارٹی کو ملی تھی وہ جو ہے اب ممکن نہیں ہے اور کیا کوئی الیکٹیبل سر آپ کو بلوچستان سے پیپلز پارٹی میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایم شور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی انسائیڈ انفرمیشن ہوگی دیکھیں سیاسی رابطے جو ہے وہ تو چلتے رہتے ہیں اب الیکشن قریب آ گئے ہیں تو یہ تو سیاسی گڑھ جوڑ اور رابطے الیکٹیبل اس کو جو ہے وہ ہر پارٹی کوشش کرتی کو قائد کریں اپنی طرف لی آئیں تو بلوچستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے جو ہے اچھے خاصے الیکٹیبلز ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لا لیا ہے اور لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی جو الیکشن ہے وہ بسیکلی وہ الیکٹیبلز کے بالپوتے پر نہیں ہے وہ جو ہے اس کی ماضی کی کارکردگی جو بلوچستان کے لیے جو آئینی لیجسلیشن کی ہیں اور اسٹرکٹر ریفارمز جو بلوچستان میں لیا ہے آگاز پیپلز پارٹی کو لوگ اٹھ دیں گے رائٹ بولیدی صاحب آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا لائن پہ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے مسلم نیگ نون کے سینئر رہنما ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے امیر مقام صاحب بہت مشکور شکر گزار جزاک اللہ اپنے اپنے ٹائم ہمارے لئے نکالا امیر مقام صاحب آج پاور شو کیا ہے پیپلز پارٹی نے بہت بڑا کوئی ٹام ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ عبدالکدوس بیتنجو صاحب بھی جلدی پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں گے اور بھی بہت سارے الیکٹیبلز ہیں جو پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے آنے والے وقت میں امیر مقام صاحب بلوچستان بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب نے بھی دورہ کیا تھا آپ کی نظر میں جو پاور شو پیپلز پارٹی نے کیا ہے کیا وہ نواز شریف صاحب کے پاور شو سے بڑا ہے سر مطلب ہے کہ بلوچستان کوئی ہے بھی امپورٹنٹ نہیں ہے ہم اس سے رقبے کے لیے سے سب سے بڑا صوبہ ہے ان کے سرادات افانستان ایران سب کے ساتھ اس کے اپنی ایک بہت بڑی عامیتیں اس لیے آسے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان اس کی ضرورت ہے اس کو آگے ملکے لے کرے ہیں یہ باپ جو اپنے ایک پارٹی کو حق ہے اپنا منشور اور اپنا کمپین اور لوگ جائے اور بات کرے مگر تمہیں ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب وہی گئے چلسہ نہیں کیا مگر جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آپ نے ایک بڑی عام petals چلسہ کی ایک پر وہ ا expand اور اäg رشد ان کی بہت بھی بڑی عمل کی ان لوگ ان کی اور اپنی پاکستان کی ان لوگ آ 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 امیر مکام صاحب اگر مجھے اجازت دیں سر ایک سوال آپ سے پوچھنے کا دلچارہ ہے اگر اجازت دیں پلیز امیر صاحب آپ خیبر پختونخواہ سے آپ کا تعلق ہے خیبر پختونخواہ میں ہم جانتے ہیں پی ٹی آئی نے دو دفعہ پروینشل گورنمنٹ بنائی ہے ہسٹری تھی ابھی پاکستان کے کوئی ایک پارٹی دو بار پروینشل گورنمنٹ بنائے کے پی کے میں اس وقت آپ کی نظر میں مسلم لیگ نون خیبر پختونخواہ میں کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی کی پاپیلریٹی برقرار ہے یا نہیں این پی کم بیک کرنا چاہی ہے ویڈز پی ایم ایل این سٹینڈ ان خیبر پختونخواہ صاحب میں آپ کی بات کو سمجھ گیا واقعی پی ٹی آئی کو دو دفعہ انہیں سپورٹ کیا اور اسی دفعہ بھی ابھی جو چیئرمنشپ ہے وہ بھی ہماری ہوم ڈسکوئی بنیر اور اس میں مرکانڈویجن اور پشتر میں ٹی آئی کی طرف پر آئی وہ اپنی جگہ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی پی کے کی تاریخ دے گئے تو ملکی جماعت اسلامی کی لیڈرسیپ پی ساب سارے سب کلے دے تو اس کا تعلق بھی کے پی کے سے اور وہی ہر ایک اپنے قصہ اور شیئر بھی ہے مگر اس میں اگر آپ پی ملین کو دیکھیں تو یہ ایک میں پشاور میں مختلف جگہ میں تو اس کے اپنے ایک اپنی ماضی کی بنیاد پر نواز شریف کی وہی بھی کسی سے پی ملین کے اور نواز شریف کی پاپولیٹی کسی سے کم نہیں ان کی ٹی لیوری اس کی ماضی اس کی ہر ایک اپکے کے لیے آہ جو ان کی سرویسز ہے اس کو اگر لوگ کوئی آزارہ موٹر ویسے جاتا ہے کوئی ڈی اے خان موٹر ویسے جاتا ہے کوئی پشاور موٹر ریسے جاتا ہے کوئی لواری ٹنل پر جاتا ہے کوئی نیسی اے وارڈ یاد کرتا ہے کوئی دہشتگردی میں نواز شریف کے کے پی کے عوام کے ساتھ کڑا ہونا یاد کرتے تو پی ملین میں ایک ایک مضبوط اس کی گراس روٹ لیول موجود ہے الیکٹی بلز اس میں اچھے اچھے لوگ بھی تکلے بھی موجود ہیں اور دن پہ دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہ بھی رہے شامل بھی ہو رہے ہیں تو ہماری بھی توقع ہے ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پی ملین کے پی کے کی بھی سب سے بڑی پارٹی ہوگی انشاءاللہ آپ کی نظر میں سر جو کہتے ہیں کہ باپ پارٹی ہمیشہ اشاروں پر چلتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس دفعہ بھی باپ پارٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے پاور میں آنے کے لیے دیکھیں یہ تو مفروضات ہیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ پارٹی کوئی اشاروں پر چل رہی ہے آپ کسی باپ پارٹی والے سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے تو الزامات جو ہیں لوگ لگاتے رہتے ہیں ہر کسی پارٹی کے بارے میں جو اس کے مخالفی نے وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے اس طرح کی مکوچھنی کرتے رہتے ہیں بروچستان میں صرف آپ آنے والے الیکشن میں بولیدی صاحب کیا ریزرٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا ہوگا کچھ آپ کی پولیٹیکل ایکسپیرینس سے دیکھیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو ہے میدان مار لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ارڈ ڈیویجن سے جو ہے وہ جیتے ہوگی اور نون کی بھی کچھ چیٹیں ضرور آئیں گی جیزائی کی بھی سیٹیں آئیں گی اپنے کا دکھا نیشنیسٹ بھی شاید آ جائیں کہ ہمیشہ یہی ٹریک رکار رہا ہے لیکن از دفعہ چونکہ بڑی پارٹی ہم میدان میں آگئے ہیں بروچستان میں کافی فوکس کر رہے ہیں پہلے نیا ناسری صاحب آئے کے اب براوال بوٹو زرداری اور حفر زرداری صاحب آئے انہوں نے جلسہ کیا ہے تو شاید لوگ جو ہیں ان بڑی پارٹیوں کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں اور ان کو زیادہ ووٹ دیں تو بروچستان کا ٹریک رکار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہاں پہ کوالیشن حکومت بنتی رہی ہے تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بروچستان کے معاملات میں زیادہ توجہ دے رہی ہے اور جس طرح انہوں نے بروچستان کے لوگوں کی خدمت کی حکومت میں جب میں جب تھے تو اس کو بنیاد بنا کر لوگ جو ہیں دیفنیٹلی پیپلز پارٹی کو ہی ترجیلیں گے اب بولیدی صاحب یقیناً آپ نے سر پیپلز پارٹی کے لیے بڑی اچھی باتیں کہیں ہیں کہ وہ گورنمنٹ میں آپ کا آتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن بولیدی صاحب ایٹ دے سیم ٹائم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس کے سامنے سندھ میں جو اتحاد بن رہا ہے ایم کیو ایم نون لیگ جے یو آئی فے جی ڈی اے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ پائے گی سندھ میں بولیدی صاحب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پروپلر پارٹی کے سندھ میں اور پروپلر نقصہ میں بلاوال صاحب نے جلسے کیے ہیں بلوستان تشریف لائے ہیں پنجابی رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کی اس سے بڑی ہے کم نہیں ہے اس طرح کے اتحاد سے جو ہے پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو کوئی نقصہ نہیں ہوگا بیزنجو صاحب جوائن کرنے والے ہیں سر پیپلز پارٹی لیکن بیزنجو صاحب کی طرف سے کوئی بیان آیا تھا بیزنجو صاحب جو ہیں بلوستان کی ایک اہم شخصیت ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی میں شامل ہوں چاہیں تو اس کو ضرور لے گی پیپلز پارٹی میں اس کے دروازے کھلیں جی اور یہ سر یہ جو الیکٹبلز جا رہے ہیں یہ نوٹ کے بل پہ جا رہے ہیں سر یا پھر سورس کے بل پہ جا رہے ہیں تیکنے چونکہ اکثر بیشتا ہے الیکٹبلز کا جو ہے طالب بی اے پی سے تھا جی اور بی اے پی کی وہ پوزیشن نہیں رہی تقریباً وہ دیسمنٹل ہو گئی جی دیسمنٹلی ایکٹبلز جو ہیں وہ کوش کریں گے کہ جی ایسی پارٹی میں جائیں جو سیٹ این حاصل کر سکیں اور جو حکومت بنا سکیں تو ان کا رخ پیپلز پارٹی اور مسلمون کی طرف ہے تو لیکن فیصلہ تو لوگوں میں کرنا ہے بلکل ٹھیک سر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بلیدی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا امیر مقام صاحب آپ کے بھی بہت مشکور ہیں اگری بریک تاوٹو بریک اپو رسکس کردہ سے جگہ آوڈیو لیک اجسا سامو آئی بشرا بی بی جی لطیف خوچہ صاحب ساگر بریک اپو موسیقی ویلکم بیک تو سٹریٹ فورڈ امران خان لائے مشکلات گھر تھیڑ لائے واری کھر تھیڑ واری نہ ہے نا ساں گے خبر آئے حقیناً اج بھی جگہ آوڈیو لیک سامو آئی ہے ان کا بہت واضح تھی ویا سیچویشن کہ جی ہاں پرسنل لائف امران خان جی آہے ہونے کے یوز کرے پولٹیکلی منور کرے کھوڑ ساری شاہیوں حاصل کرنے کوشش تھی کہوں آج جی کا آوڈیو لیک تھی اور میں بشرا بی بی جی دسکشن آہے لطیف خوچہ صاحب ساگر جی بشرا بی بی جیل ویوں امران خان صاحب ملن تو اتے ٹری بھیڑوں امران خان جی موجود ہیوں اتے کا تل کلامی بھی تھی بشرا بی بی جی درمیان اہیں امران خان جی بھیڑوں جی درمیان جینکہ پو یہ ریسائٹ تو انہیں آوڈیو لیک میں یہ کچھ خبر تھی پہے کہ بشرا بی بی لطیف خوچہ صاحب کے چوہو کہ جکو بھی تھے تہاں یہ سانجہ وکی لوندہ ہو تو ہی مجھے وکی لوندہ ہو تو ہی کانٹینیو کندے ہو امران خان صاحب کے بودائش ہے دیوہا یہ ڈسکشن چھاہت ہیا اور ڈیو لیک میں ماتاں گیا کہ بودھ رہے ہیں تو وہ گالکندہ سے عظر صدیق صاحب صاحب بدھو کہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کے تھے کہ آپ نے یہ والی زیر والی لائن کیوں لکھی ہے یاد ہے چلیں وہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے وہ اصل میں میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے میں جس طرح سے میں سے بنا سرپ اسی بات کو انہوں نے کہا جی بتمیزی گئی ہے آہ ڈسکشن دامدھی آسان آم اٹھان ان تمام سوٹھاکڑا بیمان موجود ہیں پی ٹی آئی جاتاں وکیل آئے ہو عزر صدیق صاحب بہت مشکور شکر گزار جزا کر اللہ آپ کے وقت کا عزر صاحب جو پہلا نیریٹیو بلٹ ہوتا ہے اس آڈیو لیک کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر کوئی پاور سٹرگل چل رہی ہے پشرا بی بھی لیڈ کرنا چاہ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی بہنیں رستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لیڈ کریں گے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کے سر اس کے اوپر بہت شکریہ آہ پہلی تو بات ہے یہ جو بھی جس کسی نے بھی ریکارڈنگ کی ہے اور پھر اس کو پبلک کیا ہے اس کی کنڈیم کر رہے ہیں اس کے پرزور مضمت ہے لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں اگر آپ اس میں وہ بھی جاتی ہیں پہلی تو بات ہے کہ اس کی کریکٹر کریکٹنس جو ہے نا ورسٹی وہ ابجیکشن لیبل ہے پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے فورنزک کیوں کہ میری ابھی بات بھی نہیں ہوئی ان کے ساتھ کہ یہ یا تو ان کی طرف سے اون کیا ہو نا کہ یہ واقعی ان کی ہے اس طرح بشرا بی بی کی بہنوں کی طرف سے علیمہ باجی وغیرہ کی طرف سے اون کی ہو تو کسی نے ابھی تک اون کی نہیں ہے اس بات کو لیکن قطع نظر اس بات کی کہ جو پہلے ایک تو پہلے مضمت کی کسی نے ڈس اون بھی نہیں کیا حضر صاحب دیکھیں مجھے یہ معاملہ ایسا ہے نہیں ڈس اون کرنے والا میرا نقطہ نظر اب مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سٹیج کے اوپر جو کہ پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی سالشیاں چل رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں عام عام لوگوں میں پھلائی جا رہی ہیں تاکہ کنفیوزن رہے آپ نے پہلا پارٹی کے چیئرمن کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا اس میں آپ نے دیکھا کہ ٹویین بتایا جاتا رہا کہ آپ اس میں کوئی تقسیم ہے حالانکہ تقسیم کا کوئی عمل ایسا موجود نہیں ہے کہ جو سجیسٹ ہی کرتا ہو یہ ٹائم ہے اکٹھے ہو کے چلنے کا اور اکٹھے چلتے رہیں گے اب آتے ہیں بات دوسری بات کی طرف کہ اگر دیکھیں جہاں تک بات ہے سٹرگل کے کانٹیکس میں ہر ایک اپنا ایک رول ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بشرا بی بی سارے کیسز میں بھکلا سے رابطے میں ہیں ایک ایک کیس کو خود دیکھتی ہیں پھر باقاعدہ کوٹو میں وہ فیس کر رہی ہیں چاہے وہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہو یا باقی کا یہ کہ میں ان کا وکیل رہا ہوں ایک کیس میں جب زمان پاک میں باقاعدہ جب وارنڈ ارسٹ سروس کرانے کے لیے جب آئے اس وقت تو عملان خان کے طرف سے اسٹیئے لیلی آنا لیکن پھر بھی وہ پولس والے وہاں آنا چاہتے تھے تو بشرا بی بی کی طرف سے میں نے ایک آئینی ترخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور یہی نکتہ نظر ہے تو ہائی کورٹ نے باقاعدہ ایک لاکھ پر جنمانہ وہ علاقہ بات ہے اس کو چیلنج کر دیا کہا تو بشرا بی بی کی سٹرگل کی جو یہ نویت ہے نا جو کہ ریلو خاتون ہے تو وہ قوٹوں کے معاملے سارے معاملے کو بڑے آسن طریقے سے دیکھ رہی ہیں اور ایک با کردار بی بی کا انہیں کردار ادا کی ہے جہاں تک بہنوں کا معاملہ ہے بہنیں دیکھیں ان کے خلاف بھی پچھئے ہیں اور وہ بھی کوٹوں میں جا رہی ہیں احتجاج کرنا ہو باقی معاملہ دیکھو وہ اپنے طور پر جو کر سکتی ہیں وہ ایک رول پلے کر لی ہیں تو یہاں انڈرمائن کرنے کی بات نہیں ہر ایک اپنا ایک کردار ہے ہر ایک کو پتہ ہے تو کوئی شکل نہیں ہے اور یہ فیصلہ دیکھیں دوسری بات ہے یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ کمانڈ جو ہے عمران خان صاحب نے بچھرا بی بی کو دی ہوئی یہ کئی معاملات میں اور بچھرا بی بی کئی معاملات اور بہنوں کو کمانڈ نہیں دی ہوئی سر نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا میں کیسز کے کانٹیکس میں بجا صرف اتنی ہے کہ عمومن جو ہے نا مثال کے طور پر میں اگر ہوں اور میرے گھر میں ہو تو میرے گھر میں میرے بی بی اور بچے میری فرسٹ پرائیٹی ہوگی میرے والد صاحب اگر آپ اپنے آپ کو سر بہنوں کے جوتوں میں رکھیں پوٹی آسیلف ان دیر شوز تو بہنوں کو بھی سر کچھ عجیب نہیں لگتا ہوگا کہ ساری ذمہ داریاں بشرا بی بی کو دیوی ہیں جبکہ ہم بھی تین بہنیں ہیں میں دیکھیں یہ ذمہ داری کا ایشو نہیں ہے میں پھر بتاتا چلوں آپ نے مجھ سے ایک رائے لی میں نے اپنے طور پر بتا کہ وجہ یہ ہے کہ خود دیکھیں نا بشرا بی بی خود برائے راست ان کیسز میں جو فیز کر رہی ہیں جہاں تک وہ بستا دیکھیں انہوں نے اپنے طور پر وہ کردار ایک ادا کر رہی ہیں وہ کوٹوں میں جاتی ہیں اپنا خاص طور پر علیمہ بی جی اور باقی دونوں جو ہے نا عزمہ بی جی وہ سارا بریاست طریقے سے وہ کام دیکھ رہی ہیں تو کنٹروورسی کا ایشو نہیں ہے لیکن ایک بات جو حقائق پر ممنی ہے کہ بشرا بی 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 بہت تکلیف میں یعنی ان کی ذات کو دیکھیں کس طرح کے بات ہے خاور مانکہ والا معاملہ اٹھا کر دیکھیں میں یہی پوچھنے والا تھا جو اس وقت پرابلمز عمران خان کو بشرا بی بی کی وجہ سے ہو رہی ہیں خاور مانکہ کا انٹرویو ہو یہ آج کی آڈیو لیک ہو ایک اور خبر جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو بیس فرینڈ ہیں فراغوگی صاحبہ وہ کو وعدہ معاف گوا بننے والی ہیں تو دیکھا جائے تو بشرا بی بی کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں آپ کے چیرون پی ٹی آئی کو سب آپ دیکھیں آپ کے سوال میں ہی جواب ہے تو سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ خابر مانکہ جو خود پاک بازی کی قسمیں گھٹھاتے رہے ہیں آج کیا ایسے حالات آئے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جہاں تک فراغ شزادی صاحبہ کے حوالے سے معاملہ فراغ ہوگی نام نہیں ان کا فراغ شزادی ہے میں ان کا وکیل ہوں اپولوجیز دو سالوں سے نا پہلے ان کے ذریعے میں انٹی کرپشن لگا رہا انٹی کرپشن کا پرچے خارج ہوئے عدالتوں سے خارج ہوئے پھر نیب آ گیا ابھی تک نیب دو سالوں سے کوئی ایک ثبوت رہا لاز سکا پھر ایک پر یہ آ گیا پھر انٹرپول کے ذریعے یعنی پوری کوشش کی ان کے پھر ان کے بچوں نے ملک سے باہر جانا تھا ان کو ای سی ایل میں ڈالا گیا وہ الادہ چیلنج کی ہیں تو وہ ایک تکلیف ہے اپنے جگہ پرداس کر رہی لیکن ایک باندھ میں کٹھا گوڑ کر رہی آپ کو بتا دوں پراش شزادی کوئی وادہ مغاب گواہ نہیں بن رہی اگر وادہ مغاب تو بندہ گواہ مانتا ہے اگر کوئی گناہ کیا ہو اگر کوئی جرم کیا ہو تو کچھ جرم آپ بتا دیں یعنی میں نے اطاہ تارڈر نے کچھ اس طرح کے الزامت لگایا تو میں نے ان کو بقاعدہ قانونی نوٹس جاری کی ہوئے عدب روپے کے اور پہلے دو سال سے وہ جو اٹھے الزام لگاتے ہیں اچھے ایک بات بھی زبدست ہے ان کے پاس یہ سارا کچھ مواد آتا کہاں سے ہے کون دیتا ہے ان کو مواد جس طرح یہ آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہیں یا ویڈیو ریکارڈنگ آ رہی ہیں ملازم کا جو انٹرویو آیا تھا میں نے سریم صافی صاحب کو بھی نوٹس دیا ہوا ہے اور پیمرا میں بھی شکایت بھی جوایی ہے یہ غلط ہے یہ دیکھیں جو رائٹ آف لیبرٹی انڈ ویڈ دی نوز آف ادر سٹارڈ یہ جتنے بھی باتیں ہیں ساری فریولیس ہے مجھے یہ اتنا بتائیں دو سالوں میں کوئی ایک کرپشن عثمان بزار پر بڑے الزام آدھ رہے میں عثمان بزار کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن وہ پریس کانفرنس کے گھر بیٹھا ہوا ہے جنگیر ترین کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی نہیں اور بہت سی گفتگوئی کیا ہوا کچھ نکلا ہے عمران خان کے بارے میں وان نائنٹی میلین پاؤنڈ کا گیز اگر آیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ تو پیسہ سبریم گورن میں پڑا ہوا ہے وہ چاہے وفاقی حکومت کو چلا گیا دوسری طرح القادر یونیورسٹی کی حوالے سے وہ ٹرسٹ پر کام چلے لیا تو ایک روپے کا بھی کوئی ذاتی فائدہ جو ہے وہ نہیں نظر آیا نہ بشرا بی بی کے حوالے سے اب جب بی بی ہوتی ہے تو بی بی کو ٹارگٹ کس لی کیا جاتا ہے کہ تکلیف ورداشت کیا جائے جو خامد ہے جو مرد ہے یعنی میری بی بی کے بارے میں اگر اس طرح کی بات کریں گے تو مجھے تو خود بہت نسٹیبنس ہوگی اور یہ حمت ہے اس عورت کی بشرا بی بی صاحب آگی کہ وہ اس حمت اور استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں یعنی اس فسائد کا اچھا اس آڈیو لیک میں ایزر صاحب ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ لطیف خوصہ صاحب جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو اچھی پوزیشن شاید کیر ٹیکر چیئرمن والی پوزیشن ان کو ملنی چاہیے کیونکہ وہ سینئر وکیل ہیں لیکن گوہر خان صاحب کو ملی اور پھر بہنیں نہیں چاہتی تھیں کہ لطیف خوصہ صاحب بشرا بی بی کے کیسز دیکھیں اور وہ لطیف خوصہ سے خوش نہیں تھی یہ بھی اس آڈیو میں نظر آ رہا ہے تو کیا لائرز کے اندر کوئی رفٹ دیکھ رہے ہیں ایزر صاحب پی ٹی آئی کے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں میں تو نہیں رفٹ دیکھ رہا کوئی بھی دیکھیں ہارے کا طریقہ ہے کار اپنا ہے کام کرنے کا میں دھو دھو دھائی سالوں سے پاکسن طریقہ انصاف کے کئی کیسز میں ہماری جو خوصہ صاحب ابھی آج ایڈیشن ہے اپنا شیر مربط جنہیں جون یا مائی میں وہ سامنے آئے ہیں لیکن پہلے جتنی بھی ٹیمیں یہ کام کرتی رہی ہیں اور اس میں جو اچھی ایڈیشن ہے یعنی سردار لطیب خوصہ کی بہت بڑی ایڈیشن ہے اور انہوں نے جس طرح کیسزوں کو ڈیفرنڈ کیا جس طرح اگر پروکسنل پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ جو فیصلہ ہے نا کون سا وقیل ہونا ہے کس کو رکھنا ہے اب چوکے اب جو اپنا جو اور کور کمیٹی کے حوالے سے بات آئی ہے گوھر کا نام انہوں نے تجویز کیا ہے تو وہ ہم وہاں اختلافہ طریقہ کار پر ضرور اختلافہ ہے یعنی اس میں ایشو کیا ہے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ پارٹی چیئرمن چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے تو اگر پارٹی چیئرمن کس طرح سے کوئی اور افرد اگر آ جاتا ہے تو کل جو چاہ رہے تھے وہ تو ایک طرح سے کردار پورا ہو گیا تو ہم نے توشا خانہ کے معاملے کو پچھلے دو سال اور دیڑ سال سے لڑ رہے ہیں اور لاہور ہائی کورڈ میں لانجر بینچ بنا ہوا ہے ساماباد ہائی کورڈ میں سگنل جج کے پاس جسٹر عمر فاروخ صاحب کے پاس تھا وہاں سے واپس لینے کی درخواست دی تھی اور وہاں پانچ میں عمر کے سامنے معاملہ پینڈنگ پڑا تھا وہ ابھی تک بسائیٹی ہو رہی ہے اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اس میں اس میں ناہل کیا ہوئے ایک ایسا جھوٹا اور فرارڈ اپر مبدی کیس کہ جو بنتا ہی نہیں ہے ایک سو بیس دن کے اندر اس تغاثہ دائر کرنا تھا وہ نہیں ہوا ریکارڈ پہ اتنا کچھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور اسی لیے جیسے عمر فاروخ صاحب کے بسائیٹ کے حوالے سے بہت سے معاملات ہماری اعتراضات تھے آج بھی دیکھیں انہیں خاص طور پر توشہ خانہ کے کیس کا وہ ناہلی کی حوالے سے وہ بھائی کچھ سسپنڈوں نیولاج بنسا تھا کیا ایسی اس میں کیا ایسی بات ہے ایک جھوٹے کیس کے اگر اجازت دیں حضر صاحب حضر صاحب میں آپ سے تفصیلاً سائفر بھی ایک سو نوے ملین والا بھی اور توشہ خانہ کیس بھی ڈسکاس کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے پروڈیسر صاحب نے بولا ایک بریک لینی ہے پلیز علاو می حضر صاحب سٹے وید آس بریک کے بعد آپس آئیں گے آپ سے دسکشن کانٹینیو کریں گے بریک بٹھو ویلکم بیک سنگال قیم پی پی ٹی آئی جہ حوال موسیقی پی ٹی آئی جہ سینئر لوئر عضر صدیق صاحب موجود ہیں عضر صاحب ڈسکشن آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ لیگل اپینین جانوں عمران خان نے کیسز کا سر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج نئی حلکہ بندیوں کی فیرز شائع کرنی تھی جو ابھی تک نہیں ہوئی ہیں پہلی تاریخ تھی اور تیس نومبر کی تاریخ تھی اور اسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے آ رہا ہے ای سی پی کی طرف سے آگے پتا نہیں اور کتنے ڈیلے ایکسپیکٹیڈ ہوں گے آپ سر ای سی پی کی کار کرتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں عضر صاحب بہت شکریہ ای سی پی کا تو کردار بڑا ہم تو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ ای سی بھی کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو آئین کے پاکستان سوٹھارہ تین کے صاحب شفاف اور غیر جانگدار الیکشن کرانے ہیں ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ آئین خود توڑتا پھڑ رہا ہے پنجاب کے الیکشن آج تک نہیں کروا سکیت الزام ڈالنے کی کوشش کی صدر پاکستان پہ اور میں نے تاریخی طور پر اتنے مراسلے الیکشن کمیشن کو ارسال کے اور الیکشن کمیشن دیکھیں صرف ایک ہی سیاسی جماعت تارگٹ ہے پہلے پروابیڈیٹ فنڈنگ میں اگر آپ دیکھ لیں پھر آپ توشتہ خانہ کا کیس دیکھ لیں آج بھی دیکھیں جس تیزی سے کہ سٹے نہ توڑا جائے یعنی الیکشن کمیشن کوئی ذاتی مسئلہ ہے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ پھر توہینے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یعنی کتنے کیس ہیں جو الیکشن کمیشن پاکستان تحریکی انصاف کے اگنس لے کر چل رہا ہے پھر اس کیس میں اگر توشتہ خانہ کو دیکھ لیں آپ تو توشتہ خانہ دیکھیں سیکشن 136 کہتا ہے کہ آپ کی انوال ڈیکلیڈیشن جو ہے وہ آپ نے جون تک کی ڈیکلیڈیشن دسمبر میں فائل کرنی ہے اور اس سے اگلے ایک سو بیس دن میں آپ نے کوئی ایکشن اگر گریو اگر کوئی میس ڈیکلیڈیشن ہے میٹیریل ڈیکلیڈی ہے تو ایکشن لینا ہے تو نہ 2019 میں لیا گیا نہ 2020 میں نہ 2020 میں نہ 2022 میں جا گیا اور پھر کیا کیا آپ ادنیتی سے سپیکر نے ایک ریفلز بنا کر بھیج دیا موستن شاہ نواز رانجہ وغیرہ اور جو یہ جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں نا مہین کے بعد پاکستان تحریکی انصاف جو ہے انڈر ٹارگٹ یہ بلکل غلط بات ہے یہ صرف یہی ہے یہی کچھ کیسیز آپ کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابن عارفہ صاحب کب سے مسائید یعنی کیا ہوا آلٹی میٹری سر آلٹی میٹری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی یہ بات ٹیلی ویژن پہ اخباروں میں لوگوں کے ساتھ رات کو چائے کی بیٹھک پر نہ کرے کہ نو فروری دوہزار چوبیس اس کو انتخابات ہوں گے یا نہیں پھر ہم نے دیکھا ایک دم سے خبریں چلنا شروع ہو گئیں تجزیے پروگرام بڑے بڑے اس پر کولمز لکھے جا رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ الیکشنز اس تاریخ کو نہ ہوں تو کیا سپریم کورٹ ایکشن کوئی لے گا الیکشن کمیشن نے بولا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے لیکن لگ یہی رائے کہ سر آنٹریبل چیف جسٹس کے احکامات پر بھی عمل درامت مشکل سے ہوتا ہے پہلی تو بات میں بتاتا جہاں چیف جسٹس دیکھے روگنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس اکتیار یا سپریم گورٹ کے پاس اکتیار ہے آرٹیکل انیس اور انیس ایک بڑا کلیر ہے یعنی میں تو پہلے دن سے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونے اور اس کے دو ریزنز ہیں ایک تو آپ کے سامنے پتا ہے کہ سائیفر کا کیس دن آوے میں اقتصاد سے چلا گیا نئے سیلے سے فردہ جرم آئی دو نہیں ہے اور نئے سیلے سے معاملے سارے چلیں گے تو وہ تو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں ناہلی تو ختم ہونے والی ہے اور وہ آج بھی اپیل میرٹ پر سنوی جائے ختم ہو جائے گی تو پھر اس میں ناہل کرنا تھا تو وہ تو وہ تو پروجیکٹ آگے چلا گیا اب تو الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کی ناہلی کے ساتھ اور اندر نمبہ رکھنے کے حوالے سے معاملات لے کر چل رہے ہیں اور یہ نظر آ رائے الیکشن کمیشن نے اور الزام صدر پاکستان پر لگاتے رہے جب پنجاب اسیملی کے اسیملیاں بک سے پہلے تحلیل کی تھی نوے دن میں الیکشن کرانے تھے نہیں کرائے ہائی کورڈ کا فیصلہ سپریم کورڈ کا فیصلہ عمل درامہ دنی ہوا توہین ادالت کرنے چاہیے تھی پھر جو سپریم کورڈ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ دیکھ پنچائیتی فیصلہ میں نے سمجھتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہاں اضافی نوٹ جو دیا ہے جسید اتر منیلا نے اس میں جو میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے میری آج بھی درخواست پینڈنگ ہے اور میں انٹراک نوٹ اپیل دائر کر رہا ہوں اس میں جس میں میں نے پوائی اٹھایا تھے کہ میں نے ان کو جولائی میں کہنا شروع کر دیا تھا صاحبہ وزیراعظم کو شہباز شجیب کو میں وقت سے پہلے سمجھنیاں تحلیل نہ کرنا یعنی تین دن پہلے سمجھنیاں تحلیل کر کے جو ساٹھ دن کی میعاد ہے توڑی انہوں نے ایکشن تو بیسیکل ساٹھ دنوں میں ہونے چاہیے تھے جو کہ آپ بالکل یعنی تین دن پہلے سمجھنیاں تحلیل کر کے نوے دن کیسے کر سکتے ہیں یہ تو آئین میں ایسی کوئی گوجائج نہیں ہے وہ دنوے دن کا محققت�ہ تھا کہ ایکشن کمیشن کو وقت دینا پھر کیا ہوا بار بار یہ لکھا میں نے نہیں کیا پھر میں نے سدرے پاکستان کو بھی لکھا ایکشن کمیشن کو بھی راحت لیتا رہا پھر جب سمجھنیاں تحلیل کر دی تین دین پہلے پھر سدرے پاکستان کو لکھا سدرے پاکستان نسکن کو بلا لیا سدرے پاکستان کے جانے نے بجائے وہ امریکی سفینوں اور باقی لوگوں سے ملتا رہا پھر میں نے لکھا پھر بار بار میں نے لکھا پھر میں سپریم کورٹ بھی آ گیا ہائی کورٹ میں بھی آ گیا ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ شروع ہو گیا سدر پاکستان نے تیرہ سبتمبر کو خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ میں ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو نیشنل اسیمبلی کی وہ چھے نومبر سے پہلے پہلے الیکشن ہونے ہیں آپ صوبہ سے مشاورت کر کے ایک کنسنسز منائے تاکہ ایک ڈیٹ ہو سکے یہ تو صدر پاکستان نے اپنا کردار پورا کر دیا پھر اس بنیاد دو سو چوبن کا سہارہ تو لے لیا سپریم کورٹ نے لیکن کیا اگر ہلکہ بندی آئیں ہوئی تو ہلکہ بندی آگے جا سکتی تھی اس میں ایسا کیا مسئلہ تھا الیکشن کرانے تھے آپ کو اور جو کہ ووٹ سارے پڑھنے ہیں صرف ہلکہ بندیوں سے یہ نہیں فرق پڑتا تھا کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے پھر یہ بڑی غلطی پھر نوے دن کا کوئی ایکشن نہیں لیا پھر یہ بڑی غلطی آگئی پھر جن لوگوں نے یعنی نگران وزیراعلا بیٹھ کر مشترکہ مفادت کونسل میں فیصلہ کریں ہلکہ بندیوں کے حوالے سے وہ والا معامل نے دیکھا تو فیصلے میں بہت سے بلاغ موجود ہیں تو الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے نا ہم نہیں سمجھ دیا کہ غیر جاندار ہے وہ جس طرح سے کر رہا ہے اور آج کل آپ دیکھیں سر مجھے یہ بتائیں پارٹی جیئرمن ہٹانے کا یہ کونسا اتنا بڑا ایسیو تھا اس کے لئے آپ الیکشن کے قریب آ کر یہ کام کریں آپ خود تو الیکشن کرانی سکے یعنی ایک سال ہونے کو تقریباً ہو جائے گا ایک سال آنے والے دور کی اندر آپ صبحوں کے الیکشن تو کرانی سکے اور آپ پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بیس دن کے اندر الیکشن کرا گئے دو اور پھر وہی نہیں ہے پارٹی جیئرمن کو اٹھانے کی دخواست وہ بھی سننے ہیں توہینی الیکشن کمیشن وہ بھی سننے ہیں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ انٹر ٹارگٹ ہے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں بہت سے اعتراضات موجود ہیں اور وہ رہیں گے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سر سنا تھا جمعہ ہفتہ اتوار میں سے کسی ایک دن ہونے ہیں آپ کے پاس ڈیٹیل ہیں سر کچھ ٹی میرے پاس اس بارے میں تو بھی ڈیٹیل نہیں ہے لیکن اپنا اس فیصلے کو چینڈن بھی کرنا ہے جو سپرین کو الیکشن کمیشن نے دیا ہے باقی یہ جو کہ بیس دن کی لیمٹ ہے تو بیس دن کے اندر اندر جو ہے نوٹس تو آلیڈی دے دیا ہوئے یہ بتائی ہے یہ بتائی ہے عزر صاحب آپ سے پہلے بھی جب میں بات کرتا تھا تو آپ دن بتاتے تھے عمران خان چالیس دن میں بہار آ جائیں گے پچاس دن میں باہر آ جائیں گے ساٹھ دن میں باہر آ جائیں گے اب کیا لگتا ہے آپ کو کتنے وقت میں وہ باہر آ جائیں گے سال دو سال لگ جائے گا دیکھیں وہ تو بس تو ابھی تک تو غیر قرونی طور پر حراست میں ہیں عمران خان صاحب کا توشہ خانہ میں پکڑا تھا وہ زمانت ہو چکی ہے سائفر میں زبردستی اندر رکھا ہوا ہے چلیں وہ سپریم کورڈ میں معاملہ گیا ہوا ہے سننگورڈ کو چاہیے کہ بہت جلد سن کے عمران خان صاحب کو رہائی میرٹ پر بنتی ہے ان کی رہا کرنا چاہیے باقی جو ہے الکادر اور یہ ساری کیسز انہوں نے اس وقت بنائے جب وہ توشہ خانہ میں پکڑے گئے تھے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آج کلے ایک دن کی بھی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور ریبل پلائنگ فیل کے خلاف ہے الیکشن ہونے والے ہیں ایک پارٹی لیڈر کو ایک پارٹی لیڈر کو اندر جیل میں کس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ اتنے بڑے خلقہ ہے اب آپ کا الیکشن نہ لڑ سکے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے یہ فیصلہ سازوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا یا تو پلائنگ فیلڈ کی تو بات کی باتیں ہیں اور اس معاملے میں میں بارہ میں جب پانچ جون کو دوبارہ لینڈن آیا تھا تو میں نے آکھ ایک نعرہ دیا تھا مساکے پاکستان کہا کہ پاکستان تو مساکے پاکستان کی ضرورت ہے تمام سیاتھی جماعتیں کٹھی ہوئے جگہ اور بیٹرپ بیٹرپ سیول سپرمنسی کہتے چلے گی یہ ملک آگے کیسے چلے گا اس طرح تو نہیں چاہ سکتا سترہ مہینوں میں سترہ کی سترہ سولہ جماعتیں بے نکاب ہو چکی ہیں اور آگے عمران خان انتخابات میں ہوں گے حضر صاحب دیکھیں ابھی تک تو فیلحال کیونکہ ایک نائلی کا کیس ابھی چل رہا ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور آپ کو پتا ہے وہ فیصلہ محفوظ جو ہے نا خسوے روایت خسوے عادت فیصلہ محفوظ ہو گیا فیصلہ محفوظ تو پنتہ نہیں تھا امید ہے کہ وہ جلد فیصلہ دے دیں گے اور وہ نائلی جو ہے نا وہ بھی ہمارے خاصے سے سسپنڈ ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو اجازت مل جائے گی الیکشن لڑنے کے والے تھے اگر نہیں کریں گے پھر ہم سپرین کورٹ جائیں گے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو صرف ایک یہ ہرڈل ہے اور اگر عمران خان کو جانت نہیں ملتی پی ٹی آئی تو پھر بھی الیکشن میں ہوگی نا سر بلکل سو فیصل پاکستان تحریکی انصاف از قومی سیملی میں صوبائی سیملیوں میں ہر جگہ سے الیکشن لڑے گی اور پیشے نہیں ہٹے گی اس کے لیے آپ کو پتا ہے بوکلان کے ٹیم بیک اپ کینیڈیٹ اور اس وقت ستر فیصل سے زیادہ 80% کے قریب جو ہے ووٹ پی ٹی آئی کا ہے وہ وی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹنا نہیں ہے ہاں اگر کوئی دھاندلہ نہ ہو جائے جیسے شاہد کا کاناباسی کہتے ہیں اب دنوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلہ میں دیکھ رہا ہوں میں دھاندلہ دیکھ رہا ہوں اس سارے الیکشن میں وہ ایک الہدہ بات ہے الیکشن کوئی قبول نہیں کرے گا سڑکوں پر لوگ نظر آئیں گے آپ کو تو یہ حالات آپ کے سامنے موجود ہیں آئے بھی سارے الیکشن کرائیں آگے لے کے جائیں جن کا جو حق ہے تو حق رکھتے ہیں وہ آگے ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں اگر جس دن یہ تیہ کر لیا تو یہ ملک آگے چلے گا ورنوہ پھر یہ جو حالات اس ملک کے جس ڈگر پہ ہم لے گئے ہیں وہ بڑے مسائل رہیں گے اور بڑے ایسیوز پیدا رہے گے بہت بہت شکریہ عزر صدیق صاحب آپ نے اپنا قیمتی اگر امران خان تے پابندی لگی بھی ہونے پی ٹی آئی وریبی الیکشن میں این دی مقابلوں کرنے لے تیارہ ہیں جترو ظلم کرنوں امران خان تے کرے وٹھو پٹھانے اٹھندو یقیناً جی پروگرام میں سا تفصیل ہر کاشا ڈسکس کرے وٹھتی ہے جی کاج سیاسی ماحول ٹھے ہو پروگرام جو وقت تمام تھے ہو مکردیو اجازت انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی